اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے دیگی چنن پلاو یہ بہت آسان اور مزیدہ ریسپی ہے آئیے انگریڈینز کی طرف چلتے ہیں تیار چننے آپ کے سامنے پڑھے ہیں ان کو تین چار گھنٹے آپ پانی میں بھگو دیں پھر نمک ڈال کے اسی پانی کو پھر آپ دیشی میں ڈال کے ان کو گلہ لیں آدھا کلو پیاز جس کو میں نے بریگ بریگ کٹ لیا ہے ایک پیالی سبزن یا پدینہ جن کو ہم نے کٹ لیا ہے دس سبزمچے جن کو ہم نے بڑے بڑے پیسوں میں کٹ لیا ہے آدھا کلو دہی جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے چار چمچ لسنہ درک جس کو میں نے پانی میں ڈال لیا ہے آدھا کلو ٹوماتر جس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے ایک پاؤ اچار لے لیں ایک پیکٹ بریانی مسالے کا لے لیں سورخ مچ دو ٹیبل سپون ساتھ ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے آپ ہسپیسائی کا ڈال سکتے ہیں یہ میں نے کھڑا مسالہ لیا ہے جس میں شامل ہے دو ٹیبل سپون سیرہ دس عدد سبز الائچی بیس عدد لانگ دو ٹیبل سپون سوف کڑی پتہ پانچ پتے دارچینی پانچ عدد موٹی الائچی پانچ عدد اور پاندیان کے پھول چھے عدد ایک پیکٹ آئل آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے سوفی کا لیا ہے پانچ کلو چاول جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اب ہم ایک بڑا دیکچہ لے لیں گے جس پہ ہم یہ پورا پیکٹ آئل کا ڈالیں گے آئل کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب ہم اس میں کٹے ہوئے پیاس ایڈ کرتے ہیں پیاس کو ہم نے اتنا براؤن کر لینا ہے پھر اس کے بیچ میں جو لسن ادرک پیس تھا پھر ہم اس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں اب جو ہمارے پاس کھڑا مسالہ تھا وہ سارا اس میں ایڈ کرتے ہیں اب اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جاتے ہیں تھوڑی دیر ہلانے کے بعد اب ہم ٹوماتر کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ یہ کچھا بننا اس کا رہ جائے اب ایک منٹ ٹوماتروں کو ہم نے پکا لیا ہے اب اس میں ہم بریانی مسالہ ایڈ کر کے اس کو بھی مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں صرف میچ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور اس کو دو منٹ لائیں گے اب اس میں سبز میچ ایڈ کر دینی ہے اب ساتھ ہی اس میں نمک ایڈ کر دیں تھوڑی دیر ہلانے کے بعد اس میں ہم جو بوئل کیا ہوئے چنے تھے وہ اس میں ایڈ کر کے ان کو مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے پانچ کلو چاوہ لیے تھے اب ہم نے اس میں ساڑھے پانچ کلو پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اچار ایڈ کر دینا ہے اچار کو ہم نے بیچ میں ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈھکن دیں گے تاکہ پانی کو جوش آجی پانی کو جوش آنے کے بعد ہم نے چاولوں کو سٹین کر کے دیکھچے میں ایڈ کر دینا ہے اب میں نے تمام چاول ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے ہلا لیا ہے اب پانی ہشک ہو چکا ہے لیکن ہلکا ہلکا بیچ میں پانی رہنے دینا ہے اب ہم اس کے اوپر ایک چمچ دموالا مسالہ ایڈ کریں گے ایک ٹیبا سپون زردہ کلر لے کے اس کو میں نے دو ٹیبا سپون پانی میں مکس کر کے اس کو میں نے اوپر ایڈ کیا ہے اب اس کے اوپر کٹا ہوا دھنیا اور پدینہ اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے اب ہم ڈھکن دیکھیں اس کو لو فلم پہ ہم پچیس منٹ کے لیے دھنپے رکھ دیتے ہیں اب پچیس منٹ پاک دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چنہ پلاو تیار ہے یہ آپ اس کی لک چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب فائنل لک دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے فید تو باق رامی لیں گے نئی ریسپی کسات اللہ حافظ